تو اتنی سختی کی اور اس سے قسم لی کہ اس سے تو دوستی چھوڑ دے خبردار اگر تو اس سے ملا ہے خبردار تمہیں داری رکھی ہے خبردار اگر تمہیں درس دیا ہے مسجد میں خبردار ہے جب تو دعوت اسلامی کے ماحول میں کیا تھا اس کو اٹا دیا اب نمازیں وغیرہ سب گھن تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اسلام سے اتنی نفرت ہے لیکن نماز سے روکنا مسجدوں سے روکنا ان اجتماعات سے اس لیے روکنا کہ بچہ دندار بن جائے گا چلو اس اجتماع میں مت جاؤ فلاں بزرگ کی صحبت میں رہو اور وہاں سنتیں سیکھو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس اجتماع سے یوں ہی روکنا ہے کہ یہ دور پڑتا ہے وغیرہ لیکن اس اجتماع سے اس لیے روکنا کہ اس اجتماع میں اگر جائے گا تو دھاڑی رکھ لے گا امامہ باندھ لے گا رات کو اٹھ کر تحجد پڑھنے لگے گا دروشری پڑھنا شروع کر دے گا اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا یہ جتنا پاگل خانہ ہے یا جتنے بھی یہاں منٹل ہسپیٹل ہیں جن میں مطلب انہیں کہ داخل ہوتے ہیں جتنے رنوں پر پتھریں مارتے ہیں پاگل لوگ تو کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہوئے تھے تو انہیں کہ اس عجیب و غریب لوگوں کا ذہن بنا ہوئے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے کسی بر رقت تاری ہو گئی بہوش ہو گیا خدا کی قسم اس کی تو سعادت مندی ہے جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑا حضرت عبدالوہب شورانی رحمت اللہ نے نکل کیا ہے حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ سے حسن بن صالح دو منارے پر چڑے آزان دینے کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب اشہدو اللہ الہہ الا اللہ کہتے ہیں ایک دم رقت تاری ہوئی دھرام سے گرے بہوش ہو گئی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں بس یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں تو اکتم رقت تاری ہوئی گرے اور بہوش ہو گئے یہاں تک کہ لوگ اٹھا کر ان کو منارے سے لے آئے اور ان کے بھائی نے پھر عزان دی اور امامت کے فرائز انجام دی قرآن بزرگ تو اب کیا دین چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کا نام لیا بہوش ہو گئے وہ لکھا ہے تو امام عبدالوحب شہرانی رحمت اللہ نے تنبی المغترین میں کہ وہ جب تک نماز ہوتی رہی وہ بہوش ہی پڑے رہے بہوش پڑے رہے اور جب کسی کو ہوش نہ رہے تو قلم اٹھ جاتا ہے شریعت کا وہ مکلف نہیں رہتا ہوش نہیں ہے تو اس کا کیا علاقہ اور آپ تو فجر کے ٹیمبر ایسے بہوش ہوتے ہیں کہ جتنا بھی جھنجوڑو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور آپ کی فجر بستر میں گول ہو جاتی ہے حالانکہ یہ تو جرم ہے کوشش کرنی چاہیے پوری کہ آپ فجر کے لئے اٹھ کر مسجد میں پہنچیں نماز کے لئے تو جب آپ کو اپنے اوپر اعتراض نہیں لیکن یہاں اگر کوئی اللہ اللہ اور مدینہ مدینہ اگر کے بہوش ہوگی اس پر آپ سارے عمد میں بننے کے برس پڑتے ہیں کہ یہ کیسا دیوالا ہے تو اس لیے اللہ تعالی عقل سلیم اتا فرمائے اور ہمارے حال حظہر پر رحمت ربائے کسی نے کہا ہے نا نہ کسی کے رخص پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مدہ کڑا جسے چاہے جیسے نواز دے جیسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق کے رسول ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک بار سورے پڑھتے پڑھتے جب اس آیت مقدسہ پر پہنچیں عزت صحف و نوشیرت اور اگدم رقت تاری ہوئی کامپنے لگے کیوں عزت صحف و نوشیرت اس کے معنی یہ ہے کہ جب انہیں کہ قیامت کا ذکر ہے جب آمال نامیں پیش کیے جائیں گے آمال نامیں دکھائے جائیں گے پیش کیے جائیں گے تو اس خوف سے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ پر رقت تاری ہو گئی کہ قیامت کے روز آمال نامیں سامنے ہوں گے آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے نا خوب چھپ چھپ کر گناہ کرتے اس کی غیبت کی اس کو گالیاں دی فلم دیکھی داڑی ملدائی نماز چھوڑ دی انہیں کہ گناہ خوب کرتے چھپ کر ظاہر کئی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے کئی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے حالات صدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالی خبردار ہے تو حمال نامہ کھلے گا سب اس میں ہوگا کیا چھپ کر کیا کیا ظاہر کیا تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے تو گناہ کیا تھے وہ بکشے بکشائے لیکن پھر بھی رکت تاری ہو گئی غشکا کر گر گئے اور دیر تک ترپتے رہے پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے تو انہوں نے تو قرآن شریفی تلاوت نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رکت تاری ہوتی ہے یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لئے نہیں ہیں تو مجھے سے ٹکرے کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے ہیں تم ایسی دعا مانتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن ماہوف ہو جاتا ہے بس خوف سے ہم لوگ بے چین دیتے ہیں ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا دنیا میں دن نہیں لگتا ہم نہیں آتے ہیں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسی دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اللہ کے خوف سے چین ہی نہ آئے اللہ کرے ایسا ہو جائے اللہ کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی یعنی اس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس بیڑیاں بیڑیاں جہنم ہے اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا یعنی دوزخ کی اس میں کیفیت بہن کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہیں کڑیاں ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے تو یہ کیفیت اس آیت میں دی تو سرکار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ایک صحابی حمران بن آئین رضی اللہ تعالیٰ وہ موجود تھے بڑے دیوانے تھے جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ تو وہ عربی دان تھے وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے ہم لوگ تو نہیں جانتے تو جیسے یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں اٹکنے والا کھانا ہے تو اجلا کے خوف سے اگر ان پر رکت تاری ہوئی کھڑے ہوئے تھے اور دھلان سے گرے اور ان کی روح کف سے ان سری سے پرواز کریں اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرم ہو جار کسی خوشنصیب کا مدینہ مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے اللہ کہہ میرے ساتھ ایسا ہو آپ کے ساتھ نہ ہو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کے مابا پیرا لگا دیں گے مجھے بند کروا دیں گے جدو دو کرتے ہیں کیا ہے کہ ہمارا بندہ مر گیا تو اللہ کہہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے میں صحیح کہے تو اگر ایسا ہو جائے ہمارے اجتماع میں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید پابندی پڑ جائے کیونکہ ابھی تو بےوشی تک نوبت ہے کچھ لوگ بےوش ہو جاتے ہیں بچہ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں جو بوڑے بزرگ یہ ان سب کو اقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماعات کی وہ حقیقی روح کو سمجھ پائیں تو حقیقی روح نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں بدداری رکھ لے گا ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا حالانکہ اسی بات نہیں ہم لوگ معاشرے سے نہیں کٹتے اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں ایک دعوت اسلامی کا سب سے حقیر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان میں سب میں آخری فیرست میں میں ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کئی جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہوں بالکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں بچا میں نے شادی کی الحمدلللہ میرے تین تین بچے ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں اور یہ بھی نہیں کہ نظرانوں پہ پلتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں خیالیں تو نکال دیں کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے الحمدللہ نظرانوں پہ نہیں پلتا اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں اللہ کا بڑا قرم ہے اور میں بہت ملدار ہوں میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلیس ہو اور میرے خیال دکھا کرو ان جارب بھی لوگ کہتے ہیں میرا خیال دکھا کرتا ہمارے بھی اخراج یقا ہوں میں تو کہتا ہی نہیں آپ سے لے کر کرنا بھی کیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیئے دینے والا ہے سچا سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں یعنی کہ آپ جس سے لے کر دیں گے آپ بھی تو انہی سے لے کر دیں گے تو میں آپ سے لے کے مجھے ان سے نہ لے لوں آپ سے کیوںに آپ سے کیوں مانگوں سرکار کا صدقہ میری سرکار کا صدقہ محتاج و غنی شاہ و گدام مانگ رہے ہیں تو میرے پیارے وائیوں میں اس کو میں بہت مالدار اللہ کا بڑا کرم سرمایہ داری سے نہیں ہوتی یہ نوٹے اوٹے کیا حیثیت ہے حقیقت میں کوئی حیثیت ہے ملکل مال فراس اور وبال مال حلال بھی وبال ہے مال حرام تو ہی وہ تو وبال مال حلال بھی وبال ہے جتنا سیادہ ہوگا تو اتنی حفاظت کرنی پڑے گی اگر میرے کو کوئی بھی الفرض پانچ لاکھ روپے خدا نہ کرے حبا کر دے بخشش کر دے میں لے تو لوں گا پانچ لاکھ دے دے یہ حلال کا ہوا میرے لیے حرام کا نہیں حلال کا ملا پانچ لاکھ لیکن میرے لیے غبال ہے یا نہیں میں اس کو لیے لیے پھروں اور سب کو کہتا ہے لوگ وہ پانچ لاکھ ہے میرے وچھ لاکھ اور میں درiggling ہر آپ میں بھی دوں کہ میں تو اس کی حفاظت نہیں کروں گا میں تو یہ پانچ لاکھ تو میرے واغلے کوئی نہیں تو وہ لے کر میرے پیچھے آ جائے گا اس کے واغلے پانچ لاکھ ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے تو میں درgem ہر احسیاری کروں گا سمجھے لے کر دکھا میں نئی جاتا یہ وہ خدا نہ کرے وہ چلائی دے تو بerasال یہ پانچ لاکھ میرے لئے وبال ہوئے نہیں تو مالِ حلال بھی غبال بنے گا اچھا چلو وہی کسی نے نہیں چھینے میں نے اس کو اپنی ذات پر ہی خرچ کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا مالِ حلال بھی ہم نے جو کھایا اس کا حساب کوئے ہم جو لنچ کرتے ہیں ہم لوگ دینر کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور یہ چٹ کھا رہے اور چٹ پٹے کھاتے رہے تھے ان سب کا حساب ہے پانی پیتے ہیں اس کا بھی حساب ہے اچھا اسی طرح دوست مل کر کھائیں میمان آگے دوست مل کر آئے اور مل کر کھا پی رہے تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں تو باق بزرگوں کا تو امام حضاری رحمت اللہ نے نقل فرمایا کہ باق بزرگ جب ان کے پاس کوئی میمان آ جاتے تھے تو جتنا بھی گھر میں ہوتا ہم لوگ بچا بچوں کے دیتے ہیں اچھی اچھی جو آئیٹم ہے وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں اور اسے ہی تو وہ بزرگ جو تھے وہ سارا کا سارا جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ صدقے سے میمان کے آگے رکھ دیتے تھے حالانکہ اتنا تو ممکن نہیں ہوتا اتنا سارا کھانا جو بھی ہو وہ رکھ دیا اب میمان جتنا کھائے کھائے باقی تو بچ رہنا ہے تو بزرگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اب یہ جو بچ گیا وہ ہم رکھیں گے اور کھاتے رہیں گے کہ حساب ہی نہیں ہوگا اس کا میمان کے ساتھ کا بچا ہوئے تو بہرحال یہ کہ اب جو حساب کی طرف سے ڈرتا ہونا وہ ایسے ہیلے بھی نکالے کے ساتھ سوچے کہ حساب سے کیسے بچا جائے جسے میں نے ارس کیا کہ ویسے تو دوپیر کا کھانا کھایا رات کا کھانا کھایا ناشتہ کیا چائے پی پان کھایا ان سب کا وہ حساب دینا ہی ہے اب حساب سے بچا کیسے جائے تو آدمی سوچے کہ چلو روزہ رکھ لو جس کی سوچ ہونا کہ کیسے بچا جائے ایک اور عدیس شریف قوت القلوب میں میں نے پڑھی کہ جب مل جل کر بندے کھاتے ہیں مل جل کر تو جب تک دستر خان نہیں اٹھا جاتا ویسے تو سنت یہ ہے اس پر عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا عموما کہ دستر خان پر جیسے مل کر ہم نے کھایا رہا تو ہوتا کیا ہے کہ جو کھایا وہ اٹھ کے چل دیا حالانکہ یہ سنت نہیں اگر کسی کو اٹھنا الگ سے تو وہ دوسروں سے معذرت کرے کہ میں اٹھ جاتا ہوں تو تو صحیح ہے اور ویسے بھی اگر سب کھا بھی چکے تو اٹھ جاتے دستر خان جوں کا توں پڑھا رہتا ہے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دستر خان اٹھا دیا جائے بعد میں یہ کھانے والے اٹھیں اصل سنت یہ ہے لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تو فکر دے تو جو حدیث میں نے پڑھی ورس کر رہا ہوں بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت محمد ابو طالب رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں اتنے زبردستیے ولی ہوئے ہیں امام غزالی صاحبی پہلے کے بزرگ ہیں بہت پرانے کموں پہ شیخ ہزار سال پہلے کے بزرگ ہیں اتنے زبردست اور اتنے متقی تھے اور کھانے پینے میں ان جیسی پریزی والے کسی بزرگ کا میں نے کہی پڑا یاد نہیں مجھے اتنے زبردست پریزگار انہیں کھانا تو ایک عرصے تک یہ کھاتے ہی نہیں تھے کسی کا بھی نہیں کہ یہ جو لارہ وہ لارہ پتانی کہ کہاں سے لائے ہوا اتنا وہ مطلب انہیں تقوی کرتے تھے اور جنگلوں میں گھاس پتیاں یہ کھا لیتے تھے خد رو پیڑ جو ہوتا تھے خد اگتے زمین پر خد رو پیڑ جنگلی یہ بھی نہیں کسی ہوگا ہوا وہ تو نہیں کھاتے تو ایسے خد رو پیڑ وغیرہ کھاتے تھے یہاں تک کہ ان کا رنگ سبز ہو گیا تھا رنگ یہ سبزیاں کھا کھا کے خد رو سبزیاں کسی کی اتنے متقی اور پریزگار انہوں نے یدیس نگل کی ہے کہ جب مل کر کھاتے ہیں تو جب تک دختر خان نہیں اٹھائے جاتا اور بندے بھی بیٹھے رہتے ہیں اس وقت تک اللہ کے معصوم فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا مانتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرن اس کا فضل و احسان ہے کسی کسی اس نے ہمارے لیے آسان آسان نیکیاں بھی رکھی ہیں سب اس کی مشیعت پر اس کا انحسار اور داروں مدار ہے تو بہرحال میرے پیارے سایے بھائیو میں ارس کر رہا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے بزرگ تھے وہ اللہ سے بہت درتے تھے بہت درتے تھے اتنی رقت ان بزرگوں پر تاریح ہو جاتی تھی ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے وہ پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی خوف کی بات آتی تھی حضرت دعوت سائی رحمت اللہ علیہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے تو ایک قبر کے پاس ایک عورت بیتھی رو رہی تھی کوئی تازہ تازہ قبر ہوگی وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی ہو سکنا اس کے شوہر کی قبر اور روتے روتے وہ کہہ رہی تھی نہیں کہ کہے کیا رہی تھی آج کل اگر کوئی کہیں گے عورت ہائے میرا سواہ گجڑ گیا ہائے یہ ہو گیا اور نعوز و باللہ کفریات تک بکتے کہ اللہ تیرے کو میرے چھوٹے بچوں پر ترس نہیں آیا ماذا اللہ کیا کہ کفریات آکے لورتے بکتے لیکن وہ کوئی بہت ہی دانا اور سمجھ دار رو رہی تھی وہ رو رہی تھی اور روتے رہ تھی کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ تیرے کونسے رخصار کو کیڑوں نے کاتنا شروع کیا ہے کتنی عبرت ہے اس جملے میں قبر میں کیڑے کاتیں گے نا حدیث شریف میں آیا القبر بیت الدیدان قبر کیڑوں کا گھر ہے اور ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قبر کا کیڑا اتنا خوفناد ہوتا ہے کہ جبل ابو قبیس پر اگر وہ ڈنک مار دیں جبل ابو قبیس یعنی حرم شریف کے بالکل باہر یہ پال واقع ہے الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کیے اور اسی پہاڑ پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے تو وہ جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ حدیث شریف میں آیا کہ قبر کا کیڑا جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دیں جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دیں تو وہ پہاڑ جل کر خاک کا ڈھیر ہو جائے وہ اتنا خطرناد تو وہ عورت جس کو خوف ہے خدا کا حضاب قبر کا ڈر ہے ہماری عورتوں کو ہمارے باپ کو ہمارے بیٹوں کو یہ نہیں ہوتا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو خوب روتے دھوتے مچلتے ڈراما بھی کرتے خیلو عورتیں خاصے غم نہیں ہوتا لیکن عورتیں آتی ہیں دکھانے کے لئے برنا بولیں گے اس کو تو مہی کو رنجی نہیں روتی نہیں تو وہ بھی ہاں پھو 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 کر کے وہ شروع ہو جائے گی اور دل میں تو یہ ساری مطلب ہے نہیں کہ صحیح ٹیکنک ہوتی ہے تو میت ہو جائے اس پر چلا کر رونا نہیں چاہیے صرف حاسوب ہے تو کوئی مزایقہ بھی نہیں تو براہ یہ کہا رہے یہ رونا اور دھونا یہ سب نفسیات ہی ہوتا ہے قبر کا بردخ کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اب بچارے کے مرنے کے ساتھ کیا ہوا اس غم سے بندہ رو ہے یہ نہیں ہوتا آج کار خیل تو وہ عورت رو رہی تھی اس غم سے کہ میرے اس قبر میں میرا عزیز چلا گیا اس سے کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تیرے کون سے رخصار سے کیڑوں نے کاٹنا شروع کیا دعوتہی رحمت اللہ نے جب یہ سنا تو تھر تھر کاپنے لگے اور غش کھا کر زمین پر گرے بے ہوشو تو ان اللہ والوں کو اس قدر خوف ہوتا تھا اور ہمیں خوف آتا ہے ہمارا دل بالکل ختم یعنی خوف کا میرے پیارے سنی بھائیو نام و نشان بھی نہیں پہلے اس قدر لوگوں کو خوف ہوتا تھا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام غزالی علی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے یہ ایک شخص نے غلام خریدا اس میں غلام نے شرطیں لگائیں ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں دن کے وقت تیری خدمت کروں گا اور رات کو میں خدمت نہیں کر سکوں گا مالک نے کہا ٹھیک ہے اب غلام کو لیا ہے غلام کو کمرے دکھائے کہ تو کوئی کمرہ پسند کر لے اس نے شکستہ اور ٹوٹا پوٹا کمرہ پسند کیا ہم لوگ کو کتنے مکان نہ جانے دیکھ بال کر گھوم گھام کے لیے تھی علاقے بھی دیکھتے ہیں یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے مکان لوگ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے ویسٹ اوپن سمجھتے ہیں مغربی جانب یہ ویسٹ کلاتا ہے یہاں اوپن مغرب کی طرف کھلا وہ ہونا چاہیے کیونکہ ہوا جا وہ مغرب کی طرف سے آتی ہے تو ہم ہوا کیوں مانگتے ہیں مغرب کی طرف سے گرمی نہ لگے ترا مطلب نے گرمی نہ لگے اور تازگیریں تازہ ہوا میں ملے اب یہ تو دیوانے ہی ہیں تو سوچ سکتے اپنی سوچ اسی کا کوئی دیوانہ یوں سوچے کہ مغرب کی طرف ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ہوا آتی ہے تو اسی سمت میں ہم ہر مدینہ چلے مدینہ اسی سمت اسی سمت چالا پڑتا تو اس سمت مدینہ بھی ہے مکہ مکرمہ بھی ہے مدینہ بھی سی سمت تو ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں مغربی جانب کھلا لیتے ہیں کہ مدینہ کی ہواوں کے مست جھوکے ہمیں آیا کریں لیکن اب یہ سوچ کہاں وہ کسی نے کہاں اب بیکل نے کہاں یہ ہوا کے مست جھوکے جو ایرم سے آ رہے ہیں جو مدینہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی تو بہرحال یہ کہ اللہ اسی سوچ ادا فرمائے تو اچھی ریت میں سلاب زیادہ ہوگا اگر ویسٹ اوپن اس لیے ہم نے لیا کہ ہم یہ کہ کراچی کے سمندر کی ہواوں کی لہروں سے لطفندوز ہوتے رہیں گے نصیب ہمارے اگر ویسٹ اوپن اس نیت سے لیا کہ مکہ مدینہ اسی سمت مدینہ کی میٹھی میٹھی ہواوں سے بھی لطفندوز ہی رہے گی چلو وہ ہوا تو شاید وہاں سے گزر کرنا ہے لیکن یہی نیت اور تصور بھی تو لطف سے خالی نہیں یا یہ نیت کر لی کہ صاحب آزان کی آواز یہاں سے آئی یہ نہیں ہم بارے گئے کہ مکام میں پوری راتیں تلاش کرتے ہیں لیکن اس دیوانے نے کہا اس دیوانے نے شکستہ ٹوٹا بھوٹا کمرہ پسند کیا اس میں رہنے لگا رات کو وہ کام نہیں کرتا اور ایک بار وہ مالک رات کو کسی کام سے نکلا ہوگا اس کمرے سے گجرا تو حیران دے گیا کہ اس کمرے کی چھتیوں وہ غائب ہیں اور ایک نور کی قندیل اس پر لٹک رہی ہے اور آسمان اس سے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور کی چہادر تنیم ہوئی ہے یہ حیران دے گیا کہ یہ کیا ہے اور دیکھتا رہا اب وہ غلام جو ہے وہ مناجات کر رہا تھا اس میں خبر تھا اللہ کی یاد میں گم تھا اور مناجات کر رہا تھا رو رو کر یا اللہ کاش میں دن کو بھی تیری عبادت کر سکتا مولا مجھے معاف کر دے تو جانتا ہے کہ دن کو میں اپنے مالک کی خدمت پر محمور ہوں رات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اگر دن کو بھی میں آداد ہوتا تو یا اللہ دن رات تیری عبادت کرتا مالک نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آسوا کہ اتنا نیک اور پہنچا ہوا غلامیں میں پتہ نہیں تھا رات پر وہ دیکھتا رہا دور سے پھر جب صبح تڑکا ہوا تو وہ نور کا کندیل ختم ہو گیا وہ چلایا اپنی بیوی سے بات کی کہ جانتی ہے جو غلام خریدا ہے ایسی ایسی باتیں ہو تو بہت پہنچا ہوا ولی ہے اچھا رات کو ہاں تجھے دکھاؤں گا پھر رات کے وقت اندیرہ جب اچھی طرح پھیل گئے تو وہ مرد اپنی عورت کو لے کر اس غلام کے کمرے کے پاس آیا اور میاں بیوی ہے اب دونوں نے دیکھا کہ وہی حالت ہے چھت کھلی بھی ہے اور قندیل روشن ہے اور نور کی چادر تنی بھی ہے دونوں دیکھ کر روتے رہے اور آخر کار اس غلام نے جب یہ کلمات کہے کہ یا اللہ کاش میں دن کے وقت بھی آزاد ہوتا تو رات دن تیری کھل کر عبادت کر سکتا تو وہ سیتھ جو تھا مالک وہ آگے بڑھ گیا اس نے اس کے کندے پر شفقت سے ہاتھ رکھا دیکھا تو ہڑ بڑھا کر مالک کھڑا چونک گیا مالک روتے میں کہہ رہا تھا کہ بیٹے آج سے تو آزاد ہے اب دن رات تو جی کھول کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر لیکن اس غلام نے جب مالک کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرا راز جو آج تک سیغے میں تھا آج میرا راز افشا ہو گیا میرا راز کھل گیا اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر کہنے لگا یا اللہ میں جو کچھ تیری بندگی کرتا تھا اب تک وہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا مولا اب یہ راز کھل چکا غیر کو پتا چل گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ اب جب غیر کو پتا چل گیا تو مولا مجھے زندہ رہنا منظور نہیں ہے ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور اس کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور وہ غلام غش کھا کر گرا اور اس کی روپ پرواز کر گیا اور ہمارا معاملہ دو وہ ایک گنہ الٹا ہے فلکنہ الٹا ہم اگر کوئی نیکی کرے تو ہمیں انتظار رہتا ہے انتظار الانتظار کہ کب پتا چلے کہ ہم نے نیکی کی ہے مثلا میں نے حج کر لیا ایک مثال ہے میں نے حج کر لیا اب لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ میں نے حج کا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیوں نماز تو میں پڑھتا ہوں تو چار آدمی دیکھتے ہیں روزہ نہ دیکھتے ہیں کہ مسجد آفتینے چار چار مسجد کی طرف جا رہا ہوں یہ وضوح کرتا ہوں جھمتا جھمتا ہوا نماز پڑھتا ہوں سب کو پتا کہ میں نماز نہیں ہوں لیکن میں نے حج بھی تو کیا ہے یہ کیسے پتا چلے اگر نماز کا بھی لوگوں کو پتا نہ ہوتا نہ پھر تو میں کوئی صورت کرتا کہ لوگوں کو پتا چلیا ہے اب چونکہ نماز کا پتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں اندر اسٹوڈے کے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے نمازی ہیں اب آپ نے حج بھی کیا ہے اب لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ حج کیا ہے تو شیطان نے مشورہ دیا یار گھوڑا تھا کیوں ہے تیرے آمال کو برباد کرنے کے لئے مہابدولت کی خدمات حاضر ہیں جب بھی تجھے کوئی نام پوچھے نا تو کہہ دیا کر جناب آپ کا نام حاجی محمد علیہ آس ماشاءاللہ حاجی صاحب ہمارے دعا کر رہا حاجی صاحب ہی بھولتے ہیں اپنے حاج کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا حاجی صاحب ہم میں اسی بات کہیں نہیں سکتا میں تو حافظ قرآن ہوں اچھا حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ صاحب ماف کرنا گستا ہی یعنی کہ شیطان ایسا مشیر ہے آج تک کسی کو ایسا مشیر ملا ہی نہیں ہوگا برباد کرنے کے لئے ایسا زبردت مشیر کیونکہ نماز کا سب کو پتا ہے ورنہ صحیح بات ہے اگر نماز بھی چھپ کر پڑھنا فرض ہوتی نا حاج تو اب دیکھتے ہیں غیر ملکی لوگ دیکھتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے کہ حاج کے لئے وہاں تو افراد افری ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ یہ کہاں کہ یہ ہی پتا چلتا ہے یہ پاکستانی ہے کہ حاجی لکھنے کی کہنے کی ہم نے رسو اپنا لی تاکہ لوگوں کو ہماری نیکی کا پتا چلتا رہے پہلا غرق ہوتا رہے چاہے شیطان تالیاں بجاتا رہے کہ حاجی صاحب کتنے بے اقوے اپنے پکے دوست ہیں جس کو دیکھو حاجی حاجی حاج حاج مبارک بورڈ لگتا ہے آنے سے پہلے جانے سے پہلے دنہ در خوب ریکورڈنگ ہوتی ہے اور شامیان تنتیں اور حاجی پر جانے سے پہلے حاجی صاحب کے حاجی کا سارا ملیہ میڈ ہو جگا ہوتا ہے اتنی ریاکاری اس کو شیطان کرا دیتا ہے اور جب تک اس ماحول میں آتا رہی حاجی صاحب کو کوئی بتاتا نہیں اس کو پتا چلتا نہیں بدقسمتی اور ایک میں ٹیڑا آدمی جو بولتا ہے رہتا ہوں تاکہ آپ کی عبادتیں بچانے میں کوئی مدد مل سکے میں بہت ٹیڑا ہوں دیکھیں نا اگر ہم نماز بھی چھپ کر پڑھتے ہوتے پتا نہ چلتا ہمارے اندر تو چور چھپا ہوا نا کہ ہماری عبادت ظاہر ہو برنہ کیا ضرورت ہے حاجی غصے آدم حاجی غریب نواز کیا انہوں نے آج نہیں کیا دعا کیونکہ تو وہ شیطان ان پر حوی نہیں ہوتا تھا انہیں لکھتے تھے اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے ہم پر شیطان حوی ہو جاتا ہے ہم کہ مارتے ہیں مکب مکہ پھوک دیتے تو اگر نماز بھی ہم چھپ کر پڑھتے ہوتے اور آپ کو اگر پتا نہ ہوتا کہ علیہ عبادت ظاہر ہے تو جب آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کا اسم شریف نمازی محمد علیہ عبادت بھولتا مجھے تو پتا چلنا چاہیے کہ میں نمازی ہوں اگر میں زکاة دیتا ہوتا تو زکاة کا تو پتا نہ چلے تو میں کہہ دوں کہ زکاةی محمد علیہ عبادت خیراتی محمد علیہ عبادت زکاة لیتا ہوگا عام نہیں ہے نا تو یوں بگنا میرے زکاةی تو میں کہتا نہیں اپنے آپ کو نمازی کہنے کی ضرور نہیں سب کو پتا ہے میں نمازی ہوں اور حج کا پتا نہیں تھا تو میں نے کہہ دیا کہ حجی محمد علیہ تو یہ بھائیو سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے حجی پڑا یا نہیں پڑا اب مجھے آتا کیا ہے ایک بزرگ آجسی بتا رہو آجسی وہ بزرگ اپنے دوستوں سے فرما کرتے میں اس قدر گناہگار ہوں اس قدر گناہگار ہوں اور بدکار ہوں مگر یہ پردہ میرا رکھا ہوا ہے ورنہ اگر میری بدکاری ظاہر ہو جائے تو میری سانس سے اس قدر تحفن نکلے گناہوں کا اس قدر بدبو نکلے کہ میرے پاس تم بیٹھ بھی نہ سکو اس طرح مطلب انہیں آجسی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں ہوتا ہوں یہ اعلان ہوتا کہ سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ سب سے پہلے مسجد میں سے باہر نکل جائے تو بزرگ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو میں ہی دھوڑ لگا ہوں کوئی طاقت میں مجھ سے زیادہ اور وہ مجھے دھکیل کر باہر نکل جائے ٹھیک ہے ورنہ میں سب سے پہلے باہر نکل جاؤں کہ میں سب سے بڑا گناہگار اور بدکار ہوں بزرگانی اس طرح حاجزی کرتے دے اور اگر اپن کو کہہ دے کوئی اگر کوئی آقا ضروازے پر اہران کر دے کہ جو اس میں سے بدکار ہے وہ نکل جائے تو میں رہا لے ایک اور بدکاری ہو جائے اس کے ٹکڑے ہو جائے کہ اتنے نیک لوگ امامے والے داری والے بیٹھے تو وہ بدکار کو ڈون نہیں آیا ہے ہماری سوچ بتا رہا اور بزرگوں کی سوچ تو بہرحال آجزی حضور مستیعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا اگر نیک عمل کر بھی لیا تو نفس اتنا پریشان کرتا ہے کہ جلدی کسی کو پتا لگ جائے کسی طرح یہ پتا لگ جائے کہ مسجد میں میں نے دریا بچھائی ہے بس کسی طرح پتا چلیا اب جب کوئی صورت نہیں رہی پتا چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی تو ایک تجویز شیطان میں پتا چل جائے گا فکری مت کر تو مولانا کو کانوے جا کر بول دے کہ میرے لئے دعا کر دیں میرا نام لے کر آپ درہا دعا کر دیں تو مولانا تو آپ کو نہیں شفیق ہوتے بچھا رہے تو وہ محبت سے دعا کریں گے کہ فلان بھائی کے لئے دعا کریں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں دریا بچھائی ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز برادے پوری ہے تو یوں مطلب اعلان ہو گیا نہیں ہو گیا دعا کی آر میں کہ انہوں نے دریا مسجد میں بچھائی اب یہ بھی صورت نہیں اگر مولانا بھی کوئی میری طرح مطلب سر بھیرا ہوا نام نہیں لیا تو پھر ایک اور تجویز وہ کیا ہوگی پتا ہے وہ پھر یہ ہوتی ہے آپ کسی کو کہنا نہیں میں کسی کو آپ کہنا نہیں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ فلان مسجد دریا میں نے بچھائی ہے کسی کو کہنا نہیں میں صرف آپ کو بتاتا ہوں یوں کہہ کر مطلب نہیں کہ بہرحال اپنے عمل کا اظہار کسی نہ کسی طرح چیطان کے نامفید مشورے سے ہم لوگ کر ہی دیا کرتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص مصیب فرمائے کیونکہ اخلاص اور غیاء یہ دونوں متضاد باتیں میمے اور آجزی یہ دونوں متوہر ہیں کہ بلکل زمین و آسمان کا اور آگ پانی کا فرق ہے لیکن آج کل میمے کا دور ہے اور اپنی نمائش کا زمانہ ہے کہ عمل ہم لوگ کرتے تھوڑا اور وہوہ کڑاتے ہیں زیادہ ہاں اگر نیت صحیح ہے اور بتانے سے اگلے کو ترغیب دلانا مقصود ہے تو پھر اپنے عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے ضرورتا مثال کے دور پر حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاستیں کی ہیں وہ اگر کسی پہار پر رکھ دی جائیں تو وہ پہار بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بتانا یہ مقصود ہے حضور غوثباغ اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹو اور اللہ کے حضور جھکو اور اس کی عبادت کرو اور علی مقام حاصل کرو تو ضرورتا مطلب بتاتے ہیں اسی طرح سیدنا امام اہل سنت پیرو مرشد مرنہ شاہ احمد عضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ملفوضہ شریف میں ہے کہ میں ہر سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فربا دنبے کی قربانی کرتا ہوں دنبا وہ بھی فربا تکڑا مریل نہیں تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے اپنے مریدوں کو موتقیدوں کو کہ آپ کے موتقیدین مریدین تو دو پانچ دس بیس تو نہیں کسی مہلے کے یا چھوٹے کے گاؤں کے پیر صاحب تو نہیں تو امام اہل سنت ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کو مانتے ہیں الحمدللہ اور مانتے رہیں گے قیامت تک تو یہ کہ اس صورت میں انہوں نے یہ اظہار کیا تاکہ ان کے ماننے والے تو اپنی سمجھے بھی آئی بات کہ واقعی سرکار کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے اگرچہ سرکار کو تو کمی نہیں لیکن اپن تو دیکھیں نا بوٹی دے کر بوٹی دے کر بکرا لینے کے چکر میں ہوتے ہیں بوٹی دے کر بکرا لینے سمجھتے ہیں نا اپن کیا دے سکتے ہیں سرکار کو لیکن حکتیر سو نظرانہ آگے کر دیا تو سرکار نے کرم کا دریہ بہا دیا یہ ہوتا ہے نا تو اس لئے مطلب دنبا اور فربا اس کی قید کیوں کہ تغرہ ہوں نا ہم سرکار کی خدمت تو کر ہی نہیں سکتے سرکار کے شاہن شان تو کوئی چیز دے نہیں سکتے لیکن اپنے طور پر تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کوئی حدیعہ سرکار کی نظر ہم کریں تو یہ بارہل ضرورتاً اظہار کرنے میں کوئی حراج نہیں ہوتی جب دوسروں کا ترغیب درانہ مقصود ہو لیکن عموان یہ نیت نہیں ہوتی بس ہماری عادت ہوتی کہ ہمارا عمل ظاہر ہو جائے اور بدقسمتی سے خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دنوں سے نکل گیا اگر خوف خدا داخل ہو جائے تو اخلاص بھی آ جائے ریاکاری سے بھی جان چھوٹ جائے اور سب کچھ آ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے مسلک کا تو امام ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار تیرا اونچا کام ہے ایلیاس قادری سر مستی رضا کی ہر آر آلم میں دھوم ہے سر مستی رضا کی ہر آر آلم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے ایلیاس قادری مسلک تو امام ہے ایلیاس قادری میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ موسیقی 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 موسیقی